دیر غنی روزنگر جی بلکل پنجاب حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے ڈالفن سکوارڈ کے قیام سے جہاں پہ امن و امہ کی صورتحوال میں لاہور صوبائی دارالحکومت لاہور میں صورتحال بہتر ہوگی اور ہو رہی ہے وہی پہ میں آپ کو یہ بتاتا جنوں کہ یہ دوسرے پولس ڈپارٹمنٹ پہ پنجاب حکومت کا ایک نا چاہتے ہوئی ہے بھی عدم اعتماد کا اظہار ہے چونکہ جو روایتی پولس فورس کے ہتھکنڈے تھے وہ ہمارے تھانا جات سے ابھی تک ختم نہیں ہو رہے اور یہ ریپیڈ رسپونس فورس قسم کی یہ جو سکوارڈ بنائی گئی ہے یہ پنجاب حکومت کا ایک بلکل ایک طرح امتیاز تو ہے لیکن ساتھ ہی تھانوں پر عدم اعتماد بھی ہے چھپکے سے ماننا بھی ہے لیکن بہرحال لاہور میں کم از کم کمو بیش سات سو اسی ڈالفن سکوارڈ کے جوان موجود ہیں اور کمو بیش ایک سو تیتیس بیٹس ان کی وضع کی گئی ہیں اور ایک گھنٹے میں پندرہ منٹ ریس دیا گیا ہے ان کا کام پیٹرولنگ سنیچنگ سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سکوارڈ کا ایک جوان موجود ہے ان سے جانتے ہیں وہ اس سلچلے میں کیا کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی اچھا کہ بتائیے گا کہ آپ کے ذمہ کیا کیا کام لگائے ہیں حکومت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دی گئی ہے ترکش ٹرینرز کی انڈر ٹریننگ ہم نے ٹریننگ کی ہے اور ہم نے انشاءاللہ سٹریٹ کرائم کو روکنے کی پرزور ہم میں حمد ہے ہم سٹریٹ کرائم کو روکتے ہیں پٹرولنگ کرتے ہیں سنیچنگ کو روکتے ہیں اور یہ جو ویکل سنیچنگ وغیرہ اس کو ہم ٹوٹلی انشاءاللہ جڑ سے ختم کر دیں گے اچھا آپ کچھ ایسا بھی سالس کا بھی کردار ادا کرتے ہیں اگر کوئی لڑائی جگڑے کا معاملہ ہو جائے جی بالکل اگر عوام کے اندر اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ جگڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کے اندر ایک سالسی کا کردار ادا کر کے ان کا جگڑا ختم کرتے ہیں اور ان کے آپس پہ صلاح بھی کروا دیتے ہیں اور پھر اس کا رسپونڈ بھی ہم دیتے ہیں اس کو اور ہم جو عوام ہمیں اگر ون فائی پہ رسپونڈ کر کے کال کرتی ہے تو ہم ویڈن تھری ٹو فائی منٹس ان کو رسپونڈ کر کے ان کے مسئلے کا حل کرتے ہیں ان کے پاس موئیتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی شخص اگر زخمی ہو جاتا ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں اور ڈیوٹی آرز کتنے ہیں آپ کے یہ ایک لائے کے تحسین کام تو ہے یہ کہ ڈالفن سکارڈ کا جو قیام کیا گیا ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ اس سے سٹریٹ ٹائم میں بہت کمی آ رہی ہے اور سب سے خوبصورت بات اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کو ٹیچ بھی کر رہے ہیں اور لڑائی جگڑے کے معاملات بھی ختم کر رہے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے جس طرح ڈالفن مچھلیاں رات کو اندھیرے میں گہرے سمندر میں جا کے گم ہو جاتی ہیں بہت شکریہ عدیل شجاہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے محکمہ ایکسائز انڈ ٹیکسیشن نے غیر نمونہ نمبر پلیٹ استعمال کرنے والے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے وزیراعلا کو سمری ارسال کر دی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے عبید خان جی عبید سمری میں کیا کہا گیا ہے جہاں پہ محکمہ ایکسائز انڈ ٹیکسیشن کے مختلف اقدامات سسائلین کی سہولیات کے حوالے سے آتے رہتے ہیں اس بار بھی ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے جن جو لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں پر غیر نمونہ نمبر پیٹس لگا کے انہیں سریعام روڈ پر بھومارے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے پاس دی جی ایکسائز انڈ ٹیکسیشن بھی موجود ہیں اس حوالے سے انہوں نے وزیراعالہ پنجاب کو ایک سمری بھی ارسال ابھی کی ہے اور اس حوالے سے مزید کیا پیشرفت اس میں ہو رہی ہے ان سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتے ہیں جس سلام لے گو جی عبیت والیکم السلام جی آپ نے ایک صحیح مسئلہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور محکمہ بھی اس پہ کافی ایکٹیولی اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ صرف ایکسائز انڈ ٹیکسیشن کا نہیں ہے اس میں ظاہر ہے ٹرفک کے ایشوز ہیں لائنڈ آرڈر کے حوالے سے باقی ایجنسیز کا یہ بڑا اہم کنسرن ہے تو اس میں یہ بہت ضروری ہے باقی سارے ایشوز کو باقی ساری چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے ایک چیز پہچان ہوتی ہے گاڑی کی جیسے کسی انسان کا نام ہوتا ہے تو اس کو ہم انشور کریں گے کہ یہ وہی پلیٹ استعمال کریں جو گورنمنٹ نے اپروو کی ہوئی ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہے اس سے جو قانون میں جو چھوٹی بڑھ اس میں کوئی قباتیں تھیں کوئی کمزوریاں تھیں اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے ریوکیسٹ بیجی ہے گورنمنٹ کو اس کو بالکل کلیر اس کو بہت سٹینجنٹ ذرا بنایا جائے اس میں جو پنشمنٹ ہے اس میں جو سضائے اس کو ذرا زیادہ کیا جائے تاکہ انفورسمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو بہتر ہوگا جو لائنڈ آرڈر کی ایجنسیز ہیں جو لائنڈ آرڈر کی ایشوز ہیں وہ بہتر طریقے سے مانیٹر ہوں گے اور مینج ہوں گے جی بالکل ناظرین ساسات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پہ یہ ایک ایک سائیدن ٹیکسیشن کا چہہ دام ہے اسی کے حوالے سے جو دہشتگردی ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشتگردی کو بھی کافی حد تک اس سے روکتام ہوگی اکثر اوقات جو دہشتگردی میں ملوث گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ غیر نمونہ نمبر پریٹس کا وہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ گاڑی جو ریجسٹر ہی نہیں تھی میکمہ ایک سائیدن ٹیکسیشن سے بھی تو اس حوالے سے یہ ایک سائیدن ٹیکسیشن کا دہشتگردی کی روکتام کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں جو ریبنیو جنریٹ کرنے والے ڈیپارٹمنٹس ہیں انہی میں ایک سائیدن ٹیکسیشن ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جو سب سے زیادہ ریبنیو جنریٹ کرتا ہے ایک سے جو قومی خزان ہے اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس استعمال کرنے والے حضرات ہیں جو سرعام روڈوں پر گھومتے ہیں آئندہ اس سے دہشت گردی کی روکتا ہے بہت شکریہ عبید خان سی ڈی اے قومی ادارہ ہے کسی کو چڑھ توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے گزشتہ روز کے احتجاج پر سی ڈی اے مزدور جونین کے ہزاروں ملازمین نے ادارے کے تحفظ کا عظم کر لیا تفصیلات انوار عباسی کی اس رپورٹ میں اسلامباد پرابٹی ڈیلر ایسوسیشن کے گزشتہ روز کے سی ڈی اے کے خلاف احتجاج کے بعد سی ڈی اے مزدور جونین بھی میدان میں آگئی مرکزی دفتر پر مبینہ حملے اور ملازمین پر تشدد کے خلاف ہزاروں ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے قومی ادارہ ہے جس انداز میں گزشتہ روز احتجاج کیا گیا اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی سی ڈی اے گورنمنٹ کا دارہ ہے اور یہاں پر آکے کوئی بھی بندہ آکے ہمارے جو سٹاف ہے ہمارا جو وین وینڈو پر کام کرتا ہے دن رات شہریوں کی خدمت کرتا ہے اس کو آکے زور و کوب کرے یا ہمارے سرکاری گیٹ کو توڑے یہاں پر آکے گنڈا گردی کرے ہماری سکوٹی گارڈوں کو مارے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل غیر مناسب بات ہے ہم دس سال سے سی بی اے ہیں یہ ہمارا فرض ہے چمیس جس رہ دارے سے رزق کماتا ہے اور یہاں کبھی فرض ہے جہاں سے آپ کو رزق ملتا ہے اس کا عزت نفس کو بچانا اسے دارے کے اخترام کرنا یہاں کبھی فرض ہے تو اعتجاد یونین میں کرتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار انہوں نے غلط کیا ہے کہ گیٹ توڑے ہیں لوگوں کو زدو کوپ کیا چین مین کا جا کے اوپر گھراو کیا انہوں میں ہمارا جو آج کا اعتجاد تھا وہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمارے ملازمین کو زدو کوپ کیا اور اس کے بعد ٹیبل توڑے کپڑے پھاڑے اور ملازمین کی عزت ہے اعتجاد میں بڑی تعداد میں مزدور یونین کے ملازمین شریک تھے جو سیڈیے مزدور یونین کا خاصہ ہے مزدور یونین کے ممران کا کہنا تھا کہ سیڈیے ایک قومی ادارہ ہے اس پر حملہ کرنے یا توڑ پھوڑ کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کمیرمنٹ رات خوکر کے ساتھ انوار عباسی روز نیوز اسلام آباد لاہور اور اسلام آباد کے بعد رکھ کریں گے کاراچی کا کاراچی کے مقامی ہوترل میں دوسری پاکستان فارما سیمٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد دواساز کمپنیوں کی بہتری اور ترقی میں حائل مشکلات کو حل کرنا ہے کاراچی سے ریاض خان کی ریپورٹ کاراچی کے مقامی ہوترل میں پاکستان فارما سیمٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پاکستان کے پاس مہترک پال اور مستقبل کی طرف بڑھتی ترقی اور خوشالی کی جانب سفر کرتی ادویہ ساتھ سنت ہے کانفرنس میں دواساز کمپنیوں کی بہتری اور ترقی میں حائل مشکلات کے بارے میں بتایا گیا تقریب کی مہمان خصوصی صوبائی وزیر صحیح سائرہ افضال تارر نے کہا ادو آیدو ادوش ادوال ادوالی ادوالتی ادوالت کے دوالتی ویدیویوی آنس پاکستان اترکی این جانب آنسی چیزے موطانس کے ساتھ شکتان اگر آپ ادوالتی پاکستان ادوالتی ایمونی تک جانب که ادوالتی مطانسی بارے بارے دوالتی ریاض خان روز میوز کر راڑی لاہور سے ریپورٹ شامل کریں گے آزم باجوا کی اور آپ کو بتائیں دی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف کی ہدایت پر لاہور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے منشریات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے دی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف کی ہدایت پر لاہور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریکڈون کرتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ایک کلاشنکوف، ایک کارپین، بارہ دت پسٹل، اٹھتر برس برامد کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے پولیس نے منشات فروشوں کے گرد بھی گیرہ تنگ رکھا پندرہ منشات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ایک سو چھ گرام ہیروینگ، آٹھ کلو چرس، پچانوے بوتلیں شراب برامد کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے نیشنل ایکشن پلان کے تحت لہور پلیس نے ہوای فارنگ کا ایک مقدمہ درج کیا فورٹین پنجاب حساس مقامات کا بھی ایک مقدمہ درج ہوا جبکہ کرایہ داری ایک کے تحت بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا لہور پلیس نے خطرنا گینگز کو بھی نہ بکشا ان گینگز کے پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ چار ٹارگٹ افینڈرز کو بھی گرفتار کر لیا ون ویلرز ری پولیس کی نگاہ سے نام بچ سکے ون ویلرز کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چار مقدمہ درج کر لیے گئے کیمرامین رائے عاشق کے ساتھ آزم باجوہ روز نیوز لہور روز نیوز پر روز نگر کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن 25 سال بعد 73 کا متفقہ آئین قوم کو دیا جس میں تمام پارٹیوں کی رائے شامل تھی کیونکہ اس سے پہلے بننے والے آئین اس لیے ختم ہو گئے کہ اس پر سب متفق نہیں تھے اور اس کے سمرات عام آدمی تک منتقل نہیں ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج بھی عدلیہ انتظامیاں اور اسمبلیوں کے راوہ اسمبلی سے باہر کی جماعتیں اور دینی لوگ بھی اسی آئین کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سندھ میں شرح خاند کی میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں اور تھرپارکر اور کاچھو جیسے دور طرح زلاقوں میں تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کو ساڑھے تین ہزار روپے وظیفہ دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں لڑکیاں کسی بھی طرح صلاحیت میں مردوں سے کم نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ نے زلا تھرپارکر میں بھی عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک تامات کیے ہیں جس کا ثبوت مٹھی کا سیول ہزپتال ہے انہوں نے بار کے لیے دس میلین روپے گرانٹ کا اعلان بھی کیا وفاقی پالیمانی سیکریٹری پر آئے اطرات اور اشیات محسن شاہ نواز رانجہ کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی کے مخالفین رکابٹیں ڈالنے کے لیے آئے دن جلسے کے نام پر ڈسکو کلب لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ہم ان جلسوں کا جواب ترقیاتی منصوبوں سے دے رہے ہیں سرگودہ کے علاقے مچھا لکھ میں گورنمنٹ الیمنٹری سکول کی اپٹرڈیشن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والے انتخابات میں اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے میاں محمد نواز شریف کے جلسوں پر تنقید کرنے کی بجائے عمران خان کو چاہیے کہ کی پی کے کی عوام پر توجہ دیں جہاں اکثر سکول چھتوں سے بھی محروم ہیں اور ہسپدالوں میں سہولیات کا فکتان عمران خان دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن پروپیگنڈوں کی بجائے کارکردگی کی بنیاد پر لڑیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہلکہ این اے پیسٹ میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا جا رہا ہے سکول کی امارت کا کام تیزی سے جاری ہے جس کا کام چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا منصوبے پر ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی لاغت آئے کی سند سمال انڈسٹریز کے ملازمین نے گزشتہ نو ماہ کی تنخواہوں کے حصول کے لیے احتجاجی دھرنا دیا اور وزیرالہ سند سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر تنخواہیں جاری کر کے انہیں مشکلات کی زندگی سے بچایا جائے بصورت دیگر احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا خیرپور میں سند سمال انڈسٹریز کے ملازمین نے گزشتہ نو ماہ کی تنخواہیں بند ہونے کے خلاف کچہری روڈ سے احتجاجی ریلی نکال کر پریس کلپ خیرپور کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا شرکہ دھرنا ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر تنخواہوں کے حصول کے لیے مختلف تحریر درش تھی اس موقع پر قائدین نے وسیر علیہ سندھ سید قائم علی شاہ رکھنے قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بینہ جواز گزشتہ نو ماہ کی تنخواہیں جاری کر کے ملازمین میں پھیلی بے چینی ختم کی جائے بصورت دیگر احتجاجی تحریق کا آغاز کیا جائے گا رکھ کریں گے ٹوبا ٹیک سنگ کا ٹوبا ٹیک سنگ کی تحصیل گوجرہ میں شکی القلب باپ نے بیوی اور تین بیٹوں پر سوتے میں چھوریاں چلا دیں دو بیٹے قتل جبکہ بیوی اور تیسرا بیٹا شدید زخمی ہو گئے گوجرہ کے علاقے نوہ لاہور کے نواہی چک نمبر تین سو بتیس دنی پور کا ولایت اللہ مبینہ طور پر شکی المزاج اور سہنی مریض ہے جس نے الہصب اپنی اہلیا اور تین بیٹیوں پر سوتے میں چھوریاں چلا دیں جس کے نتیجے میں شہرک کٹنے سے اس کے دو بیٹے موقع پر ہی جان باہت ہو گئے تاہم اس کی بیوی اور گیارہ سالہ بیٹا زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی اور ایس اے چور نوہ لاہور پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ملزم ولایت کو گرفتار کر دیا گیا جبکہ شدید زخمیوں کو ایلائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے نمہ لاہور ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں ناظرین اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد رہنماؤں کی اس وقت میڈیا بریفنگ جاری ہے آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جناب حامد خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اور ملیکہ بخاری صاحبہ پیریسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ جن کے ہم بہت مشکور ہیں جنہوں نے بہت میند کی اس دعافتے وہ بھی موجود تھیں جماعت اسلامی کی طرف سے جناب حسد اللہ خان بھٹو صاحب مسلم لیگ پاچستان مسلم لیگ کی جانب سے تارک بشیر تھیما صاحب قومی وطن پارٹی کی طرف سے بیریسٹر مسرور حسین شاہ مسرور شاہ صاحب قومی وطن پارٹی سے ان کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں اور این پی کی جانب سے عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے جو بہت جن کے انپٹ بڑا ضروری تھا افراس شاہب خٹک صاحب اور شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کی جائے کے سربراہ شیخ رشید صاحب یہ سب ساتھی موجود تھے اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب بھی آئے جنہوں نے حصہ لیا اس دشست میں پر ان کو جلدی جانا پڑ گیا واپس بلائٹ سے کیونکہ ان کے کارڈینیٹر کی بہت واقعہ ہو گئی کہہ رہے ہیں کسٹیڈی میں مہت واقعہ ہوئی ہم نے ان کے لیے دعا کی سب لے اور اس پہ کافی ہمیں پریشانی آفتاب آفتاب احمد صاحب ان کے کوارڈینیٹر ان کی ہلاکت ہو گئی ہے جس پہ ہمیں بڑا دکھ اور بڑا رانج ہے پیو آر جو ہے یہ تیہ ہو گئے ہیں یہ آپ کو جاری کیے جائیں گے جائیں گے جائیں پیوزیشن ٹرم گف ریفرنس آن پینامہ پیپر ان میں دنیا دی طور پہ ہم نے کل جو ہماری میٹنگ تھی جائیں ٹرم گفرنس اس میں پیاری گورنمنٹ کے ٹی او آرز کو ہم نا کابلے قبول قرار دے چکے تھے آج ہم نے اتنا وقت لگایا ہے اور ٹی او آرز متفقہ ٹی او آرز جو بنائے ہیں ان کے موٹے موٹے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک یہ اعتصاب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیراعظم اور ان کی فیملی کا اعتصاب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو جتنے بھی نام پنامہ پیپرز میں آئے ہیں انکشاف ہوا ہے جن کا ان سب کے لیے اور اول اول وزیراعظم اور ان کے خاندان وزیراعظم نیا محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کا تفتیش کی جائے جو کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی تفتیش ہوگی جس کے ان کے تمام بیرون ملک اساسیں ان کی تحقیق ہوگی کہ کس طرح وہ بنے کتنا انکم ٹیکس دیا انہوں نے کس سال میں وہ اساسیں بنے کس سال میں ان کے سارے املاک جو ہیں وہ خریدی گئی کون سے فنڈ سے وہ املاک خریدی گئی کون سے ذرائع سے خریدی گئی ان میں ان کے بچوں ان کی بیگم اور ان کے اپنے اساسیں شامل ہوں گے دوسرا یہ کہ بارے ثبوت یہاں تسلیم کر لیا جائے کہ یہ میرا اساسہ ہے میری ملکیت ہے وہاں بارے ثبوت مکمل طور پر الزام علیہ پر ہوگا کمیشن کی جیورسٹرکشن کمیشن جو ہے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جس کے لیے ایک سپیشل ایک پینامہ پیپر انکوائری اینڈ ٹرائل ایک بنایا جائے گا اور اس انکوائری اینڈ ٹرائل ایک کے تحت جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا جو تین ماہ کے اندر وزیر آزم کے اساسوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور باقی لوگوں کے فیصلے ایک سال میں کرے گا سب سے پہلی انکوائری وزیر آزم کی ہوگی اور انکوائرییں جون جون ہوتی جائیں گی ریپورٹیاں آتی جائیں گی اور ان کو پبلک کیا جائے گا اور انکوائری پبلک اور اوپن ہوگی اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے وزیر آزم کے استیفے کے حوالے ساتھ پوچھنے یہ تھا وزیر آزم کے استیفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اوپوزیشن میں اختلاف تو نہیں اور اتفاق رائے بھی نہیں ہے اکثریتی جماعتیں ہاری اکثریت سے استیفے کو مانتی ہیں اور ہم اپنی اپنی تین رسنا پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم اپنے مطالبے سے استیفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جوائنٹ ڈیکلیریشن میں ایک مشترکہ پوزیشن لی گئی ہے جس میں آپ نے پڑا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کو جو آئینی ہے اخلاقی طور پر کرنا چاہیے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے میں پی ٹی آئی کی طرف سے میں یہ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے استیفے کے بارے میں کہ استیفہ دیا جانا چاہیے تب ہی جا کے جو انکواری ہوگی وہ صحیح معنی میں انڈیپیننٹ ہو اس میں قومی وطن پارٹی بڑا واضح سانس ہے ہم اس وقت استیفہ نہیں مطالبہ کر رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انکواری ہو جائے تو ثابت ہو جائے اُس کے بعد ہم نے کالیس کی وضعات کر دی تھی کہ ای 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 پی کے طرف سے اور قومی وطن پارٹی کی طرف سے وقت کے اوپر ان کا اعتراض تھا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے اختلاف کانٹنٹ کے اوپر نہیں ہے اختلاف حصول پہ نہیں ہے اور اختلاف نہیں ہے وہ کہنے ابھی اس کی بے منافع اختلاف نہیں ہے میں ایک چیز بتا دوں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں اس میں ہمیں کوئی آج نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ اتفاق نہیں ہے وزیر آزم کے اسٹیفے پر لیکن اکثریتی لائے اسٹیفے کی ہے ہر جماعت اپنے اپنے تین اپنے اپنے موقف پہ ہے اور یہ آپ کے سامنے ویسے بھی موقف آئے ہوئے ہیں پر اس میں کوئی ہمیں حرج نہیں ہے یہ بتانے کا کہ اس معاملے پر اتفاق نہیں ہے لیکن اس سے ہمارا اتحاد کوئی کمزور نہیں ہوتا اس سے بہت کم اتفاق کی پوائنٹس پہ ایم آ ڈی شروع ہوئی تھی لائرز مومنٹ شروع ہوئی تھی جو کامیاب تحریکیں تھی کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ نہیں کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ ہے اس میں کوئی اس بات میں لیکن ٹیو اور دا جاپ پڑھیں گے جن پہ متفصد کا اتفاق ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ پوزیشن کس طور میں چپک ہے جن پر تیو آرز بنا رہے ہیں اس میں پر وزیراعظم نے ایک ستاعت کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ وہ اپنے جو تیو آرز بنا چکی ہے حکومت وہی ہوں گے اور آپ یہ بھی کہا ہے کہ یہ موہ اور مطور کی داروں بڑی سخت ترکیت کی ہے اور آپ یہ اپنی آرز بنا رہے ہیں تیو آرز میں فرنسک آڈٹ کا بھی ہے اور ساری چھان بین تمام احساسے جو وزیراعظم کے کہیں ہیں یا ان کے خاندان کے کہیں ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا بیٹے نے کہ یہ میرے احساسے ہیں ان کی تمام منی ٹرین ان کی تمام پیسے کی چھان بین انیس سو پچاسی سے لے کے دوزار سولہ تک وزیراعظم کے تمام انکم ٹیکس ریکرڈ کی ڈیمان متفقہ طور پر یونائٹڈ اپوزیشن کرتی ہے آپ کو بہت سارے سوالوں کے ثواب ٹیو آرز میں مل جائے ہیں باری باری حقیقت دو بیٹے بیٹے ناظرین پیرامہ لیگز کی تحقیقات کے لیے اپوزیشن نے متفقہ ٹیو آرز تیار کر لیے ہیں احتزاز احسن قمر زمان کائرہ اور شیری رحمان کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور احتزاز احسن نے کہا کہ سب سے پہلے وزیراعظم اور اہل خانہ کا احتساب کیا جائے وزیراعظم کے پیرون ملک تمام احساسوں کی تحقیقات کی جائیں کون سے فنڈ سے املاق خریدی گئیں چیف جسٹس کی سبرراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جائے گا انکواری اوپن اور پبلک ہوگی وزیراعظم کے اسطیفے پر اپوزیشن میں اتفائے کے رائے نہیں ہوگا اس سے پہلے پاکستان تحریق انصاف کے رانما شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ اس حوالے سے یونینیمس ٹرمز آف ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے بڑھیں گے دیگر اہم خبروں کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ اورکزئی ایجنسی کے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے اس موقع پر اورکزئی ایجنسی کی اٹھارہ قبائل اقوام کا گرینڈ جرگہ ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ متاثرین کو درپیش مسائل کا حل نکالا جائے ہنگو سے وزیر علی بنگش کی ریپورٹ اورکزئی ایڈی پیس کو دوبارہ اپنے علاقوں میں آباد کرنے کی سلسلے میں ایجنسی ہیڈکوارٹر اورکزئی میں قبائل کے اٹھارہ قوام پر مستمیل مشران کی جانب سے ایک گرینڈ جرگہ منقیت کیا گیا گرینڈ جرگہ میں جے جی جمال اور متحدہ قبائل کے وائس چیئرمن ملک حبیب نور مولانا حسین جلالی و دیگر قبائل کی مشران نے قصیر تعداد میں شرکت کی جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے غازی گلب جمال نے کہا کہ آئی ڈی پیس کو دوبارہ اپنے علاقوں میں آباد کرنے کے لیے پاک عرمی پولیٹیکل انتظامیاں اور سیاسی نمائندوں کی قربانیاں اور انتق محنتوں کوششوں کی وجہ سے دوبارہ آئی ڈی پیس اپنے اپنے علاقوں میں آباد ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آئی ڈی پیس کو اپنے علاقوں میں روانہ تو کرتے ہیں تو دوسری جانب متاثرہ خاندانوں کو حکومتی معافظہ برک ادا نہیں دیا جا سکتا تو ایسے ہی خاندان کیمپوں میں موجود ہیں جس کے پاس سو اپسی گاڑی کرائے کے پیسے موجود نہیں یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں ویرانے کو جا رہے ہیں ان کے اگر ادھر جو گھر تھے جو کہ کلہ نمہ گھر تھے ان کے اور وہ گھر وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کا کہوں گا اس لیے ہم نے حکومت سے بہت اس بات پہ زور دیا کہ حکومت نے ریڈ ٹیپیزم بیورکریٹک ریڈ ٹیپیزم شروع کی ہے پارے پوری قبائل میں ہمارا جو اورکزی جنسی ہے وہ سب سے غریب جنسی ہے کیونکہ اس میں ایک بالکل روزگار نہیں ہے اس میں کوئی کرخانہ نہیں ہے صرف سیمپلی یہ لوگ جو تھے ان نے جو ان کے جو قید تھے اس میں ان کا ایک روزگار چھل رہا تھا جب ست سالوں سے ان لوگوں بیچاروں کا کام نہیں تھا وہ لوگ ایڈ ٹیپیز ہو گئے جب یہ لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس دیفنیٹ ان کے پاس نہیں ہے کرائی کے پیسے نہیں ہے اس موقع پر غازی گولب جمال کے علاوہ متحدہ قبائل پارٹی کے وائس چیئرمن ملک حبیب نور دیگر مشران نے کہا متاثرہ خاندانوں کو بروقت معاوضہ دیا جا کر ان کے واپسی کا سفر کو یقینی بنایا جائے حکومت کی جانب سے منظور شدہ رکم بغیر تاخیر کے موقع پر فرہم کیا جائے تاکہ آئی ٹیپیز عزت کے ساتھ اپنے واپسی کا سفر یقینی بنایا جائیں اور عملہ کا بھی فوری طور پر سروے کروا کر ان کا آزالہ کیا جائے وزیر علی بنگش روز نیوز ہنگو ہنگو سے رپورٹ کر رہے تھے وزیر علی بنگش جیسی یونیورسٹی ساحوال کیمپس کے ہزاروں طالبہ نے پاک پتن چوک میں اپنے مطالبات کیا حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ان کے مطالبات ترج تھے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ان کے کیمپس کو یونیورسٹی کے ساتھ الہاق کیا جائے اور اساتحظہ کی کمی کو پورا کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ وہ جو فیسیں لاکھوں روپے کی صورت میں کیمپس کو دے رہے ہیں وہ ریفنڈیبل ہیں یا نہیں اگر نہیں تو ان کا مستقبل کیا ہے اور ان کو ڈگریان کون دیں گا طالبہ کا احتجاجی مظاہرہ صبح شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے طالبہ کے احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی طالبہ کے احتجاجی مظاہرے کو روکنے یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ابھی تک کوئی آلہ حکام کا نمائندہ نہیں پہنچ سکا مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے ان کا احتجاج یوں ہی جاری رہے گا ادھر سندھ آبادگار بورڈ خیرپور کے عراقین کی جانب سے چھوٹے آبادگاروں کو باردانہ نہ ملنے اور زلی انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی زیادتیوں کے خلاف پریس کلب خیرپور کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا احتجاجی مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ باردانہ چھوٹے آبادگاروں کے دینے کی بجائے بے اپاریوں کو دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آبادگاروں کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ زلی انتظامیہ نے باردانے کی تقسیم کے لیے کمیٹی تشکیل دی مگر صلح بھر کی اسسٹنٹ کمیشنر نے کمیٹی میں شریک آبادگاروں کی ایک بھی نہ سنی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آبادگاروں کو باردانہ فراہم کیا جائے بسورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا رکھ کریں گے خوشاب کا ریسکیو وان وان ٹو ٹو خوشاب کے زیرے تمام دریائے جہلم پل کے قریب کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نبرداز ماہ ہونے کے لیے موک ایکسرسائز کی گئی خوشاب سے امیر حمزہ کی یہ ریپورٹ دیکھئے خوشاب ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے زیرے تمام دریائے جہلم برج پر موک ایکسرسائز کا احتمام کیا گیا جس میں حالیہ متوقف سلاف کے پیچھ نظر ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے زیرے کے علکاروں نے عوام کو سلاف سے بچانے کے لیے عملی مظاہرہ کیا اس موقع پر علیہ افسران اسسٹر کمیشنر آسمہ اجاز سیما اسسٹر کمیشنر قید آباد قلیم اللہ خان ایڈیو ایگری کلچر اور محکمت صحت کے افسران نے شرکت کی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے سلاف کی صورت میں افراد کو سلاوی پانی سے بچا کر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ کیا اس موقع پر زلیہ افسران اور دیگر کا کہنا تھا کہ خوشاب جو ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پر ہر سال آلموس فلٹ جو ہے اس کی امرجنسی سیچوئیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے ہماری جو ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی ٹیم ہے اس کی لاسٹ یر بھی جو ایفرٹس ہی ہیں وہ بہت اچھی رہی تھی اور فار فلنگ ایریاز میں بھی یہ لوگ پہنچتے تھے اور ہر طرح سے وارٹر ریسکیو اور ہر قسم کی امرجنسی سیچوئیشن کو یہ ڈیل کرتے تھے ہم اپنی تیاری کو اچھی طرح سے چیک کر سکیں اور جو بھی ہماری کمی کو تائیں ہیں ان کو پورا کر سکیں فلڈ آنے سے ممکن ہے فلڈ گانے سے پہلے تو الحمدللہ جو آج ہم نے جو شو کی اتیاری کی جو موکسسائز کی ہماری بہت کامیاب رہی اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی کوئی سیچوئیشن آتی ہے تو شکریہ مدا کرتے ہیں روز نیوز کا جنہوں نے آ کر ہماری ساری جو پارٹیسپیشنٹی اس کو کوریج کی ہے اور ہم عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ ہستا فلڈ یا اس طرح کی کوئی بھی ایمرجنسی آجاتی ہے یا ناغانی سورتحال ہوتی ہے تو اس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہر وقت تیار ہے جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ہے روز نیوز آپ کو دکھائے گا کہ ہماری جو تمام ایکٹیویٹی ہے کہ کس طرح ایک فلڈ میں جو جو جس طرح کے ہوتے ہیں سیناریوز وہ ہم نے ڈیر کی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے وہ مناس کو سلاب کی صورت میں مختلف طریقوں سے بچانے کے لیے فاسٹ ایٹ دیکھنے کا مظاہرہ کیا باجہ زلائی انتظامیہ کے افسران نے فلڈ ریلیف کیمپ چیک کی اور ریسکیو کی کارگردگی پر اتمنان کا اظہار کیا دن ہو یا رات پانی ہو یا آگ ریسکیو وہ وعددارہ ہے جو اپنی زندگی پر کھیل کر دوسروں کی جان بچاتے ہیں کیمرامین بابر مرتضاء کے ساتھ امیر حمزہ تھائیم خوشاب سے ریپورٹ کر رہے تھے امیر حمزہ سلاب میں ہونے والی تباہی اور ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے اوور ہیڈ بریج پر مشکیں کی گئیں ڈی سیو آصف اقبال نے حفاظی ساز و سامان کا با خوبی جائزہ لیا تفصیلات جان دیتے ہیں ساہیوال سے شکیل خان کی اس ریپورٹ میں ساہیوال میں سلاب میں ہونے والی تباہی اور متاثرہ افراد کو بچانے اور ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے آور ہیڈ بریج پر ایکسر سائز کی گئی جس کا مقصد آنے والے ہنگامی حالات پر قابو پانا تھا آج ایکسر سائز کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری کس قدر ہے اور حالات پیدا ہونے کے پیشے نظر ہم کس قدر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج آپ کے سامنے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی دو بورٹ اپریشنل ہو کر سلام میں پھسے ہوئے افراد کو دو مختلف راستوں دو مختلف حالات سے ریسکیو کر کے بزارتہ طور پر ایمولنس میں ڈی ایٹ کی آسپیٹل شفٹ کرے گی ان تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سیو آصف اقبال بھی پہنچ گئے ڈی سیو آصف اقبال نے حفاظتی سازو سمان کا باخوبی جائزہ لیا اور میڈیکل ریلیف کیمپ بیچہ کیے ڈی سیو آصف اقبال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ ہماری امدادی ٹیم نے اکسس سائز سے ثابت کر دیا سلاب میں پیدا ہونے والی ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کی صراحیت رکھتی ہیں اس اکسس سائز میں ون ون ٹو ٹو کا عملہ الیڈ کے جوان سیبل ڈیفنس رضا کار اور کئی امدادی ٹیموں نے حصہ لیا کیمرمن بابر کے ساتھ شکیل خان روز نیوز سہیوال سہیوال سے رپورٹ کر رہے تھے شکیل خان سیون شریف میں جی اے سندھ قومی محاص جسکم کی کال پر شٹر ڈاؤن اور پیہ جام ہرتال کی گئی ہرتال کے دوران سیون کے اہم کاروباری مراکز شاہی بازار مین وی آئی روڈ جہاز چوک سبزی منڈی درگاہ قلندر روڈ سمیت دیگر علاقوں میں کاروبار مکمل طور پر بند رہا جبکہ سیون کے علاقے بان سعید آباد جھانگارہ میں بھی جسکم کی کال پر ہرتال رہی دوسری جانب بان سعید آباد پولیس نے ہرتال کرانے کے السام میں جسکم کے تحصیل صدر کاک محمد لغاری کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ادھر شہداد کوٹ میں بھی جسکم کی کال پر شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہرتال کے باعث تمام کاروباری براکز مند رہے جبکہ کارکونوں نے مرسائیکل ریلی نکال کر شہر کے مختلف راستوں پر گشت کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہنماؤں نے کہا کہ سندھ اور سندھی عوام کے حقوق کی بات کرنے والے جسکم کے مرکزی راہنماؤں کئی روز سے لا پتہ ہیں اور ان کی آزادی کے لیے نوشیرو فیروز میں دیئے گئے دھرنے پر فائرنگ کر کے متعدد کارکنان کو زخمی کیا گیا جو کہ قابل مضمت عمل ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے عمل کا نوٹس لے کر انصاف فراہم کیا جائے جی اے سندھ قومی محاذ کی افیل پر آج نواب شاہ شہر کے چھوٹے بڑے علاقوں میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال جاری ہے جسکم کی ہرتال کے موقع پر نواب شاہ شہر کی اہم مارکیٹیں لیاقت مارکیٹ مہنی بازار کچہری روڈ سانگڑ روڈ مارکیٹ روڈ منو آباد اور دیگر تجارتی مراکز مکمل طور پر بند ہیں جبکہ شہر میں وقفے وقفے سے رات پر ہوائی فائرنگ اور ٹائر نظر آتش کیے جا رہے ہیں جبکہ مختلف علاقے فائرنگ سے گونج اٹھے جبکہ شہر میں کھلے ہوتیلز اور پیٹرول پمپ بند ہو گیا اور شہر میں ہو کا عالم چھایا ہوا ہے سڑکیں ویرانی کا منصر پیش کرتی رہیں میر پر خاص پورٹ کے زیر احتمام سانگڑ میں بھی سالانہ انتہانات چاری ہیں بوٹی مافیا کا قلعہ کما کرنے کے لیے سخت ترین اقتماعات تو کیے گئے مگر نقل کا مواد انتہانی سینٹر تک پہنچانے کے لیے لوگ پھر بھی سرگر من رہے سینٹر کے باہر بڑی تعداد میں نوجوان موٹسائیکلوں پر نقل کا مواد سینٹر تک پہنچاتے رہے دوسری جانب ڈگری کالج میں انتہارات دینے والے امیدواروں کے والدین کے پولیس کے غیر مناسب رویے کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی کو چاہیے کہ پورے میر پرخاص رویین سے نقل کی روک تھام کریں ورنہ ہمارے بچوں پر سختی ختم کریں بسورت دیگر احتجاج کیا جائے گا سندھ بھر کی طرح خیرپور میں بھی گیارویں اور بارویں جماعت کے امتحانات میں نقل کی دھوم رہی طالبہ و طالبات نے موبائل فون کو نقل کے لیے بہترین ہتھیار بنا لیا ہے سکر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینٹری ایڈوکیشن بورڈ کے ذریعہ تمام ڈسٹرک خیرپور میں جاری گیارویں اور بارویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں خیرپور شہر کے تمام امتحانی مراکز پر نقل کی دھوم رہی نقل کی روک تھام کے لیے ایس پی خیرپور نے اپنی ٹین کے ساتھ مختلف امتحانی مراکز کی اچانک دورے کیے دورے کے دوران ایس پی عبداللہ احمد جار نے چار سے زائد طالبہ کی تلاشی کے دوران نقل کے لیے استعمال ہونے والا بہترین ہتھیار موبائل فون برامت کیا اور بارہ طالبہ ختم کرنے کے لیے والدین اساتذہ اور سیول سوسائٹی کو میدان عمل میں آنا پڑے گا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خیرپور سے ہمارے نمائندے فہیم خان ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی فہیم بتائیے گا کہ طالبہ کو امتحانی مراکز میں بھی موبائل لے جانے کی اجازت ہے اس پر پابندی آئیت نہیں کی گئی کیا جی قدیر یہ بلکل سکھر بورڈ آف انٹر میڈیئڈ سیکنڈری کی جانب سے موبائل فون امتحانی مراکز کے اندر لے کے جانے کے لیے جو ہے پابندی ہے لیکن اس کے باوجود اساتذہ اور سیکیورٹی کے جتنے بھی عملدار امتحانی مراکز پر موجود ہوتے ہیں ان کی ملی بھضت سے طلبہ اور طالبات جو ہے موبائل فون امتحانی مراکز میں اندر لے کے جاتے ہیں اور انہوں نے اس موبائل فون کو جو ہے نکل کے لیے بہترین ہتھیار بنا لیا ہے ایسی شکایات پر آج ایس پی خیرپور عبداللہ یار احمد گجر نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا جس کے دوران جو ہے انہوں نے طلبہ سے تلاشی لی جس کے دوران چار سے مزید طلبہ سے جو ہے موبائل فون بھی برامت کیا اور چار سے مزید جو ہے طلبہ کو کافت کیس بھی کیا اور اسی دوران اس پابندی کے باوجود جب عبداللہ احمد یار سے میڈیا کی جانب سے سوال کیا گیا تو یہ موبائل فون کیسے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ نکل جو ہے یہ سماجی برائی بن چکی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے والدین اساتذہ اور طلبہ کو جو ہے میدان عمل میں آنا پڑے گا اور اسی حوالے سے جو ہے ہم والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس موزی مرز سے کوپی نکل کے موزی مرز سے بچانے کے لیے جو ہے طلبہ طلبہ کو موبائل فون جو ہے سب صویر گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے پاس لے لیں تاکہ ایسی شکایات نہ ہو اور طلبہ سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ موبائل فون امتیانی مراکز میں نہ لائے جائے اساتذہ کو انہوں نے تنبیہ کی کہ اگر دیگر اگر دوسرے دورے کے دوران موبائل فون پائے گئے تو پھر اساتذہ اور امتیانی مراکز کے جو انچارج ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی اسی حوالے سے دفتور کے موجود خیر پر ذلے بھر میں جو ہے امتیانی مراکز پر جو ہے نکل کی دھوم مچی رہی اور آج پسٹیر کے پیپر کے دوران بھی کامرس اور بیولا جی اور دیگر پیپر میں جو ہے یہ نکل کی دھوم مچی رہی جی فہیم خان آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نکل کا مواد فراہم کرنے والے جو ان کے دوست ہیں طالب آ کے وہ کس طرح سے یہ مواد ان تک پہنچاتے ہیں کیا جو ویجلنس ٹیمیں ہیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی ان کی موجودکی میں یہ سارا مواد فراہم کیا جاتا ہے جی قدیر خیرپور میں جس طرح سندھ کے دیگر ازلا میں امتیانی مراکز کے باہر جو ہے طلبہ کے دوست یا ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ رشتے دار امتیانی مراکز کے باہر موجود نظر آ رہے ہیں لیکن خیرپور میں ان تمام امتیانی مراکز پر باہر سے نکل کی کوئی بھی مواد جو ہے امتیانی مراکز پر نہیں آ رہا اور اندر ہی اندر جو ہے یہ نکل کے حوالے سے کام چل رہا ہے اور جس میں جو ہے اساتذہ اور والدین اور بہت افراد جو ہے ان کے بچے بچے جو ان میں شامل ہیں جن کو جو ہے یہ نکل کرانے کے لیے اساتذہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں اور جتنے بھی وہاں پر عملہ ہے وہ تو اپنے جو ہے اس پورے عمل سے لا علم بن کے بیٹھ جاتا ہے اور جو اندر چلتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جب تیم وغیرہ یا کوئی انکوائری کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے فون کر کے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب نکل بند کرو ٹیم آرہی یہ آرہی تو وہ اسی حوالے سے یہ سب چیزیں اندر ہی اندر چل رہی ہیں لیکن باہر سے ہمیں کوئی بھی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی ہے ٹھیک ہے فہیم خان یہ بتائیے گا کہ جو نکل کرنے والے طالبہ ہیں اب تک کتنے گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں آئی اور یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے خبریں گردش میں رہی کہ مختلف علاقوں میں پرچے آؤٹ ہوئے اور وہ فوٹو سٹیٹس کی دکانوں پر سو سے دو سو روپے میں فروخت بھی ہوتے رہے تو اب کی بار تو ایسا کوئی سامنے نہیں آیا ہے کس جی قدیر بالکل خیرپورد جلے میں کلم ایک سو چوالیس لاغو کیا ہوا ہے فوٹو سٹیٹس کی تمام دکانیں جو بند ہیں اور ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا جس سے یہ معلوم پڑے کہ پرچہ آؤٹ ہوا ہے لیکن پوزیشن یہ ہے خیرپورد جلے میں جو نکل کا مواد ہے وہ بہت سے نہیں آرہا اور یہ اندر سے ہی مواد طلبہ کو مل رہا ہے اور اسی میں جوہے اساتذہ اور جو دیگر عملہ ہے وہ ملوث ہے اور سیکیورٹی کے جتنے بھی وہاں پر مقرر ہوتے وہ تو بچارے بہا افراد کے بچوں کے سامنے بلکل بے بس بنے ہوئے نظر آتے اور اسی حوالے سے یہ بھی بتا چلوں کوئی بھی گریستاری نہیں ہوئے بلکہ جو نکل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے ان کا پرچہ کینسل کر کے اس کو امتحانی مراکس سے باہر نکلا جاتا ہے اچھا فہیم خان بتائیے گا کہ آج اس پی عبداللہ احمد جار نے وہاں پر دورہ کیا ہے مختلف امتحانی مراکس کا کیا کہنا تھا دورے کے بعد عبداللہ احمد جار کا جی عبداللہ احمد یار نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو ہم نے بھی ان سے کئی سوالات کی کہ آپ کے احلکار بھی ملوث پائے جاتے اور جو اندر کا جو عملہ ہے امتحانی مراکس کا وہ بھی اس نکل میں ملوث پائے جاتا ہے تو انہوں نے یہی گزارش کی ویڈیا اور والدین بھی اسی میں ساتھ دیں گے تو یہ نکل جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی عبداللہ احمد یار کا کہنا تھا کہ گزشتہ دوروں یا گزشتہ سالوں میں جو نکل کی دھوم مچی رہی تھی امتحانات میں بوٹی مافیا کراچ ہے اور طالبہ و طالبات نے موبائل فون کا استعمال شروع کر دیا ہے اور موبائل فون میں بوٹی چھپا کے لاتے ہیں تمام کا تمام مواد اس میں لکھ لاتے ہیں بہت شکریہ فہیم خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے منڈی بہاہدین تھانہ سٹی اور منشیات فروشوں کا گٹ جوڑ شہر بھر منشیات فروشوں کا راج ہو گیا عوامی سماجی حلقوں کی بڑی تعداد نے میڈیا کو بتایا کہ تھانہ سٹی کے چاروں اطراف یہ دھندہ دھڑل لے سے جاری ہے اگر ڈی پی او تک کوئی بات سٹی فرس ایسے چو جائے تو کاروائی کر کے اوپر سب اچھا کی ریپورٹ کر دیتا ہے سرعام پولیس اہلکار مبینہ طور پر ان سے منتھلی لے کر آنے والی نسلوں کو تباہی کا لائسس دے رہے ہیں شہیوں نے آئی جی پنجاب ڈی آئی جی گجرہ والا ڈی پی او منڈی بہاہودین سے مطالبہ کیا ہے کہ تھانے کے عملے سے اصلاح احوال کر کے نئی نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے آج ہمارا دن ہے آج یوم صحافت ہے عالمی یوم صحافت کے موقع پر دیرہ اسمیل خان میں یونین آف جنرلس کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈی یو جے کے علاوہ دیگر صحافتی تنظیموں کے نمائنٹوں نے بھی شرکت کی ریلی کے شرکان ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تین مئی عالمی یوم صحافت کے حوالے سے مختلف سلوگن درد تھے حق نواز پاک سے شروع ہونے والی یہ ریلی توپا والا چوک پر آ کر جلسے کی شکل اختیار کر گئی جہاں ممتاز صحافی حضرات کے ساتھ ساتھ مختلف سیادسی اور سماجی شخصیات نے بھی خطاب کرتے ہوئے صحافت کے شعبے کی اہمیت اور اس کی آزادی کی ضرورت پر زور دیا دنیا بھر کی طرح لودرہ میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا لودرہ پریس کلپ کے زیر احتمام لودرہ پریس کلپ سے غوثی چوک تک ریلی نکالی اور آزاد صحافت کے حق میں نارے بازی کی شرکہ نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جس پر صحافت کے حق میں نارے درست ریلی میں دلہ بھر کے صحافیوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی لودرہ پریس کلپ مسوت صحافت کو اپناتے ہوئے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کریں صحافیوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں صحافیوں پر ناجائز مقدمات اور سنگین نتائج کی دھمکیوں کا نوٹس لیتے صحافیوں کو تحفظ فراہم پر آزادی صحافت کے حوالے سے جعفر آباد پریس کلپ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے آزادی صحافت کے حوالے سے پریس کلپ جعفر آباد کے صحافیوں نے سینئر صحافی لال محمد شاہین کی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے وزیرا سیندھ خائم علی شاہ کی ہدایت پر سیندھ بھر کی طرح خیرپور میں سرکاری سکولوں میں پڑھانے کے سلسلے میں یونین کانسل ٹنڈو مستی میں آگاہی واک اور سکول کے بچوں میں انعامات تقسیم ناظرین روزنگر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور رخ کریں گے مظفر آباد آزاد کشمیر کا جہاں پر سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار احمد خان نے کہا ہے کہ مرسا نواب بیک کی سیاسی اور سماجی خدمات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا گزشتہ روز اور ہمدرد غمگسار انسان تھے ساری زندگی سادگی اور وقار کے ساتھ بسر کی علاقے کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے پیش پیش رہے سماجی سطح پر پورے علاقے میں مرہوم کی خدمات قابل تعریف ہیں انہوں نے کہا کہ مرہوم ایک خوش اقلاق اور دیندار انسان تھے ان کی موت ایک بہت بڑا سانحہ ہے واضح رہے کہ مرسا نوا بیگ مرہوم روز نیوز کے مزفراباد میں نمائندے مرسا شہساد بیگ کے والد ہیں صدر مال روڈ راول پنڈی کی سینٹرل لوکیشن پر واقع راف مال کے فرس فلور پر میڈیکل ویلج میں ڈاکٹر شوہان ای انٹی کلینک کا افتتاق کیا گیا اور اس میں ملک کے مایناز ڈاکٹرز نے شرکت کی مزید جانتے ہیں راجہ کامران کی اس ریپورٹ میں راف مال کے میڈیکل ویلج میں ڈاکٹر شوہان ای انٹی کلینک کی نیگریشن میں ملک کے مایناز ڈاکٹرز میڈیکل پرپس کے لیے موجود ہے جس میں بہت سارے کلینک اسٹیبیش ہو رہے ہیں جس میں آرثو پیڈی کلینک ہے میڈیکل سپیشلیس کے کلینک ہے گائنک آج اس کے علاوہ کچھ لیبارٹری ہیں جنیٹک لیبارٹری ہے ڈیگنوستک سینٹرز ہیں X-ray CT MRI یہ تمام فسیلیٹیز نویز کو ایک ہی چت کے نیچے موجود ہوں دی ایک ہسپیٹل بھی موجود ہے انڈور فسیلیٹیز کے لیے اور اس جگہ کی لوکیشن رافے مال کی وہ بھی ایسی ہے کہ پنڈی کے پیشنٹ اسلام آباد کے پیشنٹ اور پشاور سائیٹ سے جو آتے ان کے لیے آنا آسان میں سمجھتا ہوں کہ میڈل اور پور کلاس کی لیے بہترین فسیلیٹی ہے جو ایک بیسٹ پوسیبل میڈیکل کیر ویل بی پروائیڈ ہے یہ ہی ہے کہ بہت ایک 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 ویش دیم بیس تو رانیٹ بیری ایک شلنٹ رافے مال میں میڈیکل بہت سارے لوگوں کے لیے می ایس دی پار میڈیکل ویلیج بی نیم اف بولتا پاکستان ای میڈیکل ویلیج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سہولتیں موجود ہوں گی اور انشاءاللہ ای گروئنگ پیڑی پیڑید آف ٹائم فور جیسے 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 ہم لوگ یہاں رافی مول فور میڈیکل ویلیج میں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ایک ہی فلور پہ ساری فسیلٹی آویلیب ہیں پہ 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 ساری میڈیکل اور سرجی سرجی سپیشیال تیس کی آرموست سب کنسل کی کلنکس ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی اور پیشنٹ کی درمیان میں جو گیپ ہے اس کو ریڈیوز کریں اینٹ رکارٹمنٹ جس کے آج جو اوپننگ ہوئی ہے اس ایس 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 وی ایس وی وی ایس وی گو سر وی سر وی میڈیکل میڈیکل ویلیج میں ایکی چھت تلے ہر قسم کی ہیلت فیسلیٹیز بھی موجود ہیں راف مال کے میڈیکل ویلیج میں ایکی چھت تلے طبی ماہرین کی زیرے نگرانی علاج کی جدید سہولیات موجود ہیں اور ڈاکٹر چوہانز اینٹی کلینک میڈیکل ویلیج میں ایک اہم پیشرفت ہے کانسل ٹنڈو مستی میں آگاہی واک اور سکول کے بچوں میں انعامات تقسیم کرنے کے لئے تقریب کا انعاقات کیا گیا خیرپور سے فہیم احمد خان کی ریپورٹ بسکر خیرپور کی یونین کانسل ٹنڈو مستی میں وزیر اللہ سندھ سید کامل علی شاہ کی ہدایت پر سرکاری سکولوں میں انرولمنٹ بڑھانے کے سلسلے میں آگئی واقع کی گئی جس میں ایڈیشنل ڈکٹی کمیشنر ٹو ریاض وسان ایڈیو تاریم لیاکت خاص کے لی گلام اسگر ہوندل رئیس چمشاگ مری کے علاوہ اساتغہ طلبہ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے شہر بھر کا گھشت کیا اور والدین سے ملاقات کر کے انہیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ سرکاری سکولوں میں داخل کروانے کی اپی کی بعد ازاں گورنمنٹ پرائمری سکول ٹرڈو مسیل سالیہ نے تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں بیچرین کارکردگی پیش کرنے والے طلبہ ہم آج بھی سرکاری سکولوں کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ وہ سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے بڑے سیاست دان بڑے بیورو کریٹ بڑے اچھی آفیسرز ڈاکٹر پیدا کی تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے آج بھی ہمیں امید ہے کنڈر مستی میں یہ لوگوں کا حجون یہ بچوں کا ایکٹیوزم یہ اصحاب تجا کی پرفارمنس دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہے اور مجھے یقین ہے کہ سندھ میں سرکاری تعلیم بیدارے پھر سے روایی ہو رہے ہیں اور انشاءال ہوں گے آئی نوبر ستھی جناب آلا ستھی 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 کبھر آئی ستھی میں ایک قوم مجھے دی آئی اگو قوم جنالا ستھی قوم آئی قوم جے زمین اٹھ پی جلائے جلائے سرکاری سکلوں میں تیچرز کی چارٹے جائے اور اس لیے دو جو گنا پرو سرکاری پرائی رو آپ بتا جائے گ والدین کا گورنمنٹ ایداروں پر ٹرسٹ پہال ہونے لگا ہے اور بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کرائیں کیونکہ یہاں کل مفتح ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ سرکاری اسکولوں میں مفتح تعلق کے ساتھ دور جدید کی تمام پر سہولیات بھی طلبہ کو خرام کی جائیں تا سے والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں کے بجائے سرکاری اسکولوں میں باخل کروائیں کیمرامین چہزاد بٹی کے ساتھ فہیم احمد خان یوز یوز فیرپور فیرپور سے ریپورٹ کر رہے تھے فہیم احمد خان رکھ کریں گے پشاور کا پشاور کے مقامی ہٹیل میں فیشن شو کا انعقاد کیا گیا فیشن شو میں مختلف موڈلز نے ریمپ اور کیٹ وک کر کے حاصرین سے خوب داد وصول کی پشاور سے رابع عالم کی ریپورٹ پشاور کے مقامی فائف سٹار ہوتل میں فیشن انچین کے نام سے فیشن شو کا انعقاد کیا گیا جس میں پشاور اسلام آباد اور لاہور سے آئے ہوئے موڈلز نے ریمپ پر کیڑوک کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی فیشن شو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں خواتین اس موقع پر خیبر پختنفا کا روایتی خٹک دانس بھی پیش کیا گیا جسے حاضرین نے بہت پسند کیا اس کے علاوہ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا فیشن شو کے انعقاد سے جہاں عوام کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع ملتے ہیں وہاں اتنے فیشن سے آگاہی بھی مل جاتی ہے رابع عالم روز نیوز پشاور پشاور سے رابع عالم کی ریپورٹ آپ نے دیکھی تھر کے سیول ہسپتال میں غزائی قلت نے مزید دو بچوں کی زندگیاں نگل لیں تھر میں ایک سال کے دوران حلاق ہونے والے بچوں کی تعداد دو سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے اس کے علاوہ غزائیت کی کمی سے لاحق امراض میں مبتلا متعدد بچے تا حال سیول ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں تاہم اس حوالے سے صوبائی حکومت ٹھوس اقتماد کرنے سے قاسر نظر آتی ہے غزائی قلت کی وجہ سے تھرپارکر میں ہر روز بچوں کی حلاقت ہو رہی ہیں مگر بھوکے اور بیمار بچوں کی سسکیاں حکومتی ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی اور حلاقت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے مشرقی بائی پاس کوئیٹا میں پولیس اہلکار شہید ہو گیا دھماکے میں پانچ اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں سیول ہسپتال میں ابتدائی تبیی امداد دینے کے بعد سی ایم ایچ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم زخمیوں میں سے ایک اہلکار کی حالت تشریف سناک بتائی جاتی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواج سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا تاہم دھماکے کے بعد پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ چاری ہے وزیراعلا بلوچستان نے دھماکے سے مطالق ریپورٹ طلب کر لی ہے ڈی ایس پی نصیب اللہ نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ملتان میں حساس اداروں اور پولیس نے سرچ افراد کے دوران کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پانچ انتہائی مطلوب افراد کو گرفتار کر دیا حساس اداروں اور پولیس نے مجھدر کا آپریشن ملتان کے تھانہ صدر کی حدود میں کیا اور انتہائی مطلوب پانچ افراد کو گرفتار کر دیا پولیس کو مطلوب افراد کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت ہوا ہے پولیس کے مطابق یہ خطرناک ملزمان کئی مقدمات میں مطلوب تھے ناظرین آج کے تانکے بھی